نمسکار آپ دیکھیں گود نیوز ٹوڈے شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ سوال لے کر ہم حاضر ہیں کارکم میں آج بات ہوگی ادھو کے سنکٹ کال کی ادھو تھاکرے اس سمیں اپنے سب سے بڑے سیاسی سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک مورچے پر ادھو کو ایکنات شندے سے شکست مل رہی ہے ہمارے آج کے ساتھوں سوال اسی مدد پر کندرت ہیں نظر ہمارے آج کے پہلے سوال پر جو اب آپ کے سامنے ہیں پہلا سوال ہے سپریم کورٹ پر کیوں ٹکی ہیں ادھو تھاکرے کی آخری امید چناؤ آیوک شندے گھٹ کو شفزینہ کا نام اور نشان دے چکا ہے ادھو چناؤ آیوک کے سپیسلے سے ناکھوش ہیں لہذا انہوں نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے دیش کی سروچ عدالت میں کل اس ماملے پر سنوائی ہونی ہے مہاراشت میں ادھو تھاکرے اپنے جیون کے سب سے بڑے سیاسی سنکٹ کے دور سے گزر رہے ہیں اس بار ان کی لڑائی ستہ بچانے کی نہیں بلکہ وجود بچانے کی ہے جس طرح سے پچھلے سو گھنٹوں میں ان کی قسمت نے ایک سو سی ڈگری کا ٹرن لیا ہے اس سے ان کے مہاراشت کے سیاست میں ہاشے پر پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے شفزینہ کا نام اور نشان کے چھنجانے کے بعد حتاش ادھو چھاکرے گھٹ کے نگاہیں اب دیش کی سروچ عدالت پٹکی ہیں کیونکہ سنکٹ کی گھڑی میں کوئی اگر انہیں رہت دے سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہی ہے لہٰذا ادھو گھٹ نے اپنی آخری امید کے سامنے نیائے کی گوہار لگا دی ہے شرندے گھٹ کو شفزینہ کا نام اور نشان دینے کے چناو آیوک کے فیصلے کو چھنواتی دیتے ہوئے ادھو چھاکرے نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے سومبار کو سپریم کورٹ نے اس معاملے پر منگلوار کو یاچکہ داخل کرنے کے لئے کہا تھا آج ادھو چھاکرے کی اور سے کپل سببل نے چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا اور اس پر کورٹ سے تتکال سنوائی کی مانگ کی اس کے بعد سپریم کورٹ معاملے کی سنوائی کرنے کے لئے رازی ہو گیا اب بدھوار کو ساڑھے تین بجے اس معاملے کو سپریم کورٹ سنے گا ادھو چھاکرے کی اور سے کپل سببل نے عدالت میں دلیل تھی کہ مہاراشتہ میں ادھو گٹ کے اسمبلے آفیس پر پہلے سے ہی خبضہ کیا جا چکا ہے ایسے میں اگر کورٹ نے جلد ہی سنوائی نہیں کی تو شندے گٹ آفیس اور بینک اکاؤنٹ پر بھی کبضہ کر لے گا شیو سینہ کے نام اور نشان پر نرواجن آئیو کے آدیش کے مطابق اب ایکنات شندے گروپ کا کبضہ ہے اور اسے چنوٹی دینے ادھو تھاکرے گروپ نے سپریم کورٹ میں عرضی لگائی سپریم کورٹ نے منگلوار کو صبح مینشننگ کے دوران فیلحال آج اس ماملے پر سنوائی کرنے سے منہ کر دیا ہے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب بودھوار کو ساڑھے تین بجے اس ماملے پر سنوائی کرے گا ادھر کل مہاراشتہ ویدھان صبح میں شیو سینہ کے دفتر کو شندے گٹ کو سوپنے کے بعد آج سنصد میں بھی شیو سینہ کا دفتر شندے گٹ کو دے دیا گیا لوگ صبح سچیو نے آج پتری کے ذریعے اس کے جانکاری دی اس سے پہلے شندے گٹ نے منگلوار کو مہاراشتہ اسمبلی میں بنے شیو سینہ کے آفیس کو اپنے ادھکار میں لے لیا تھا ادھر تھاکری نے شندے گٹ کے اس قدم کو غیر قانونی کرا دیا ہے ادھر تھاکری کے مطابق چناؤ آیوک کیول نام اور نشان کے بارے میں فیصلہ لے سکتا ہے لیکن دفتروں اور انے سمپتیوں کے اسی فیصلے کے آدھار پر نہیں کبزایا جا سکتا ہے ہماری اپکشن یہی تھی کہ جو چننا ہمیں دیا ہے جب تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک چناؤ آیوک اپنا نینے نہ سنائے لیکن اب دو گھٹ تو انہوں نے ماننے چاہی دی ہے ہمارا گھٹ الگ ہے ان کا الگ ہے ہمارا نام اور چننا تھوڑے دن کے لیے سی میں مانتا ہوں ہم نے تو اس کو چناؤ تھی دی ہے ان کے پاس رہے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ویپ ہم پر چلے گا ہم تو جاہت ہے وہی ہے دھر کے باہر وہ پہے ہیں تو وہ ڈسکولیفہ ہونے کی سمونا ادھیک ہے تامن کے انصار جو کھٹنا سمویدان میں لکھا ہے اس کے انصار وہ ڈسکولیفہ ہونے کی سمونا ادھیک ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ادھر چھاکری نے چناؤ آیوک پر پکشپات کا آروپ لگا کر کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا جب دو گھٹوں کی بیچ لڑائی میں ایک گھٹ کو نام اور نشان دونوں سومتی گئے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے آج تک کبھی ہوا نہیں کہ جو مول چنہ اور جو نام رہتا ہے وہ کسی ایک گھٹ کو دیا نہیں گیا جب کانگریس میں بھی بہت 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 ہوا تھا اندرا جی کے سموے پر اس وقت بھی دونوں گھٹ کو الگ الگ نام دیئے گئے تھے الگ الگ چنہ دیئے گئے تھے ادھر شندے گھٹ شیفزینہ کا نام نشان ملنے کے بعد اتصاہی تھے اور جلد ہی وہ پارٹی کے پدادھکاریوں کے نام کی گھوشنا کر سکتا ہے لہٰذا اب سپریم کورٹ ہی ادھو کی آخری امید رہ گیا ہے اس لئے اس کے نگاہیں سپریم کورٹ پر ٹک گئی ہیں ڈلی سے سنجے شورما کے ساتھ بیور رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈر شیفزینہ کو لے کر ایکنات شندے گھٹ اور ادھو گھٹ کے بیچ لمبے سمے سے کھینچتان چل رہی تھی دونوں ہی گھٹ اپنی اپنی دعویداری کر رہے تھے لیکن چناب آئک کے فیصلے کے بعد ایکنات شندے کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اور شندے گھٹ لگاتار اپنا دائرہ بڑھا رہا ہے کل ویدھان صبح کے بعد آج سنسد میں بھی شیفزینہ کے دفتر پر شندے گھٹ کا قبضہ ہو گیا ہمارا دوسرا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور سوال ہے سنسد میں شیفزینہ دفتر ادھو سے کیسے چھنا اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد آتا رتوک شیفزینہ میں مچھا گھماسان تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہ ویواد اب پارٹی کے نام اور نشان کے بعد سنسدیت دل کے دفتروں تک جا پہنچا ہے کیندری چناؤ آئیوگ نے جب نرنے لیا کہ شیفزینہ یہ نام اور اسی کے ساتھ دھنوش بان یہ چن جو ہے وہ مکھے منتری ایکنا چندے کے گھٹ کو سوپا جائے گا اس کے اگلے ہی دن پارٹی کے جو مکھے پرتود ہے بھرد گوگاولے انہوں نے ویدان بھون کے ویدان سبہ ادھیکشک کاریالے کو ایک پتر سوپا جس میں انہوں نے مانگ کی کہ یہاں کا سنسدیت دل کا دفتر جو ہے اس پر ان کا دعویٰ ہے ان کو اجازت مل گئی دوسرے ہی دن سنسد میں بھی اسی طرح کا ایک پتر لوگ سبہ سچی والے میں بھی سوپا گیا اور انرود کیا گیا کہ اس سنسدیت دل کے دفتر پر اب ان کا قبضہ ہوگا یہ بھی انرود مان لیا گیا اجازت دے دی گئی اور لوگ سبہ سچی والے نے اب سنسد بھون میں روم نمبر 128 اصلی شیو سنا یعنی ایکنا چندے کو ملی شیو سنا کو سوپ دیا گیا ہے ادھو کے ہاتھ سے شیو سنا کا نام جا چکا ہے شیو سنا کا نشان تیر اور دھنوش ادھو کے ہاتھ سے نکل چکا ہے شیو سنا کے دفتروں پر شندے گھٹ کا قبضہ ہو رہا ہے مطلب شندے گھٹ کا پربھاؤ لگاتار بڑھ رہا ہے ہمارا تیسرا سوال اب آپ کے سامنے ہیں سوال ہے شیو سنا کو لے کر ادھو کے سامنے آگے کیا خطرہ ہے شندے گھٹ کے بڑھتے پربھاؤ سے ادھو تھاکرے کا چندے سونا لازمی ہے ایک رپورٹ کے مطابق شیو سنا کے پاس قریب 190 کروڑ کی چل اچل سمپتی ہے ایسے میں اگر شیو سنا کے اکاؤن پر بھی شندے گھٹ کا قبضہ ہو گیا تو ادھو کے سامنے پارٹی چلانے کے لیے پیسوں کا سنکرسی کھڑا ہو سکتا ہے ادھو تھاکرے کو چناؤ آیوگ کے فیصلے کے سائیڈ افیکٹ چوبھنے لگے چناؤ آیوگ نے شیو سنا کا نام اور سمبل ایکنات شندے کو سوپ دیا ہے اب اسی فیصلے کو آدھار بنا کر شیو سنا کی سمپتی پر بھی شندے گھٹ کا قبضہ شروع ہو گیا ہے مہاراشت ویدھان صبح کی یہ تصویریں ادھو تھاکرے کیمپ کو مایوس کرنے والی ہے ویدھان بھون میں شیو سنا کے جس دفتر پر کبھی ادھو تھاکرے کی ٹوٹی بولتی تھی اب وہ ان کے ہاتھوں سے فسل کر شندے گھٹ کے قبضے میں آجا چکی ہے سنسد بے بھی شیو سنا کا دفتر شندے گھٹ کو سوپا جا چکا ہے اب باری شیو سنا کے باقی دفتروں اور سمپتیوں کی ہے پارٹی کا سمبل اور دھنشبان والا نشان ادھو پہلے ہی گوا چکے ہیں شیو سنا مکھیالے پر بھی تلوار لٹک رہی ہے اور بی ایم سی میں پارٹی دفتر پر بھی خطرہ ساف ساف منڈرا رہا ہے دراصل ایک نارک شندے بالا صاحب تھاکرے کی شیو سنا سے ادھو تھاکرے کو تیزی سے بے دخل کرنے میں لگے ہیں لہٰذا ادھو کے سامنے چنوٹیاں زیادہ اور سمائے کم ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس اکیس میں شیو سنا کے پاس قریب ایک سو نبی کروڑ کی چل اچل سمپتی تھی ایسے میں سوال یہ ہے کہ سنسد اور ویدھان صبح کے دفتروں کی طرح کیا شیو سنا کے بینک اکاؤنٹ پر شندے گھٹ کا خبزہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو ادھو تھاکرے کو باٹی چلانے کے لیے پیسوں کا بھی سنکر جھیل نہ پڑ سکتا ہے حالانکہ شندے گھٹ نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے پورے مہاراشت میں 82 جگہوں پر شفتینہ کے بڑے دفتر اور ممبائی میں 280 چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں جس پر خبزے کو لے کر بھی دونوں گھٹوں میں جنگ ہونا تیہ ہے یہ تو آخری آشا کا کھرن ہے سپریم کورٹ اب یہ دیش میں سبھی سمسطہ ختم ہو گئی ہے مار دی گئی ہے ہتیا ہو گئی لوگ شای کی لوگ تنترگی تو اب ایک آشا ہے سروش چھو نیائر ہے سپریم کورٹ وہ ہم جائیں گے اور نیائر کی گوہار لگائیں گے کرنے دیجئے اور کیا کر سکتے ہو چور ہوتا ہے وہ کہاں بھی گھوشتا ہے اور بڑا چور ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ میں دیش کا مالک بن گیا ہوں بالا صاحب کے سیاسی ویراست کو سنبھالنے کے لیے ادھاو دو طرفہ رننیتی پر آگے بڑھ رہے ہیں ایک طرف وہ شندگوٹ کو آتالت کے مادھیم سے چناؤتی دے رہے ہیں تو دوسری طرف وہ خود کو زمینی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں شندگوٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ خود سڑک پر اتر کر کمان سنبھالنے کے رننیتی پر آگے بڑھ چکے ہیں ادھاو ٹھاکرے نے آدیش دیئے ہیں اپنے سبھی نیتاؤں کو کی راج کے ہر زلے میں جا کر اب سبھی نیتاؤں دورہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ سمپرک ابھیان اور شاکہ سمپرک ابھیان یہ دو ابھیان جو ہے مشن موڈ پر شروع کیے جائیں گے جس میں سبھی جلہ پرموک جو ہے وہ شاکہ اوپر جا کر اپنے کارکرتاؤں سے باچیت کریں گے اور پارٹی کی جو فلحال ستھی ہے جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پارٹی انہیں ریٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی ادھاو ٹھاکرے نے سومبار کو کیمرے کے سامنے آکر شندے کٹ سے سیدھے دو دو ہاتھ کرنے کا دم پھرا ادھاو اپنے سمرتھک کو یہ سندیش تینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھلے ہی اس بازی میں ان کی ستھتی کمزور ہو لیکن نہ تو وہ پراست ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اب تک ہار کبول کی ہے ادھاو سابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خدم لڑکھڑائے ضرور ہیں لیکن لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے چنانو آئو کے فیصلے کے بعد ادھاو ٹھاکرے کو چُبنے والے سائیڈ ایفیکٹس لگاتار سامنے آ رہے ہیں شندے گھٹ کی طرف سے خود کو بالا صاحب کا اصلی سیاسی چہرے کے روپ میں ستھاپت کرنے کی مہیم زور پکڑ رہی ہے ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے شیوسینا کا نام نشان ملنے کے بعد شندے گھٹ کا کیا ہوگا اگلا قدم اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد اتاپ مصطفیٰ شیخ نام اور نشان ملنے کے بعد ایکنا چندے کے لیے پارٹی کی پہلی کارکارنی کافی مہتوپون رہے گی ادھاو ٹھاکرے کے پاس پارٹی پریسیڈنٹ یہ پد تھا اس پوزیشن کا کیا کیا جائے گا اور ساتھی شیوسینا اس پارٹی میں ابھی بھی ایسی کئی پد ہے جو ادھاو ٹھاکرے سے جورے لوگوں کے پاس ہے کیا ان پد پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے ایسے کئی مہتوپون فیصلے جو ہے وہ آج کارکارنی میں لیے جائیں گے اس سیاسی سنکٹ سے ابرنے کے لیے ادھاو دو مورچوں پر لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں ایک راستہ ہے کانونی لڑائی کا جس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے اور دوسری ہے زمین پر اتر کر جنتہ کے بیچ جانے کی لڑائی جی ہاں ہمارا پانچواں سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے ویواد کے بیچ ادھاو اپنے سمرتکوں کا رخ کیوں کر رہے ہیں دراصل ادھاو تھاکرے سمجھ گئے ہیں کہ اگر اپنی سیاسی زمین کی رکشہ کرنی ہے تو انہیں زمین پر ہی اترنا پڑے گا اس لیے ادھاو تھاکرے ممبئی میں شاکھا سمپرک ابھیان چلائیں گے اور پورے مہاراشت میں شریف سینا سمپرک ابھیان کے ذریعے سمرتکوں اور جنتہ کے بیچ پینٹ بنانے کی کوشش کریں گے مہاراشت کے سیاست میں شریف سینا کی سمپتی کو لے کر تکرار جاری ہے سیاسی اٹھا پٹک کی بھی چنانو آیوگ نے شندے کٹ کو شریف سینا کا نام اور نشان دے دیا شندے کٹ چنانو آیوگ کس فیصلے سے خوش ہے تو ادھاو کٹ نے چنانو آیوگ کس فیصلے کو سپریم کھوٹ میں چنانو تھی دی ہے شریف سینا کا نام اور نشان چھینے جانے کے بعد ادھاو تھاکرے اب اپنے سیاسی زمین مضبوط کرنے میں چھٹ گئے نام نشان اور پارٹی چھن جانے کے بعد ادھاو کے پاس اگوی کلپ سیمیت بچے ہیں آگے کیونکی رننی کی کیا ہوگی ادھاو کچھ کے سیاست کی دھوری کیا ہوگی ادھاو تھاکرے کے ساتھ ان کے سمرتھکوں کے من میں بھی ہے اور ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ادھاو تھاکرے اب جنتہ اور سمرتھکوں کی بیچ جانے کا ماسٹر پلان بنا رہی ہے ادھاو تھاکرے کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر انہیں اپنی راجلی تک ساکھ اور سیاسی زمین کی رکشہ کرنی ہے تو جنتہ اور سمرتھکوں کی بیچ اترنا ہی پڑے گا خبر ہے کہ ادھاو تھاکرے مومبئی میں شاکھا سمپرک ابھیان چلائیں گے اور پوری مہاراشتر میں شیو سمپرک ابھیان کے سریعے سمرتھکوں اور جنتہ کے بیچ پیٹ بنانے کی کوشش ہوگی اس کے ساتھ ہی پانچ ماچ کو ادھاو ایک بڑی ریلی بھی کرنے والے ہیں ادھاو تھاکرے گٹ کے بڑے نیتا مہاراشتر کا دورہ کریں گے اس دورے سے تھاکرے گٹ اپنے گڑ کو مجبوت بنائے رکھنے کی کوشش میں ہے شیو سنا نے پچھلے ساٹھ سالوں میں مہاراشتر بھر میں جو شیو سینکوں کا کیڑر کھڑا کیا اور اسے وستار کیا بڑھا کیا اس کو اب ادھاو تھاکرے کس طرح سے ریٹین کر پاتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ادھاو تھاکرے بیٹکوں کا سطر لے رہے ہیں اپنے آلہ نیتا سے چرچہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جلا پرمکوں سے بھی باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے دو بڑے احیان کی گھوشنا کر دی ہے شیو سمپرک احیان اور شاکھا سمپرک احیان ادھاو تھاکرے ان احیانوں کے ذریعے جنتا سے سیدھی طور پر جوڑنے کی رنریتی بنا رہے ہیں جس کا مقصد کیادر کو بھی ایکٹیو کرنا ہے اور اپنے سمرتھکوں میں جوش بھرنا ہے لیکن ادھاو تھاکرے کے پاس نہ تو زیادہ ویدھائک ہیں اور نہ ہی سانسط ادھاو تھاکرے کے ساتھ ہی ایک ایک کرون سے دور ہوتے جا رہے ہیں باوجود اس کے ادھاو کے تیور نرم نہیں پڑ رہے ہیں دو گھٹ چونوں نے ماننے چاہی دی ہے ہمارا گھٹ الگ ہے ہمارا نام اور چنہ تھوڑے دن کے لئے سے میں مانتا ہوں ہم نے تو اس کو چنوٹی دی ہے ان کے پاس رہے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ویپ ہم پر چلے گا ہم تو جہاں تھے وہ ہی ہیں دھر کے باہر وہ پہے ہیں تو وہ ڈسکولیفائے ہونے کی سمبھونا ادھیک ہے کانون کے انصر جو گھٹنا سوگیدان میں لکھا ہے اس کے انصر وہ ڈسکولیفائے ہونے کی سمبھونا ادھیک ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں مہاراشٹو کے سیاست میں ایکنات روشندے نے پہلے تو دھپٹھاکرے سے سی ایم کی کرسی چھینی اور اب پاچے کے نام اور نشان کو بھی اپنا بنا لیا ایکنات روشندے نے یہ بات تو ساف کر دی کہ سیاست میں کسی کو بھی کمسور سمجھنا بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے بھلے ہی وہ پتا کے ویراست ہو لیکن راجنیتی کے بنیاد عدیب کے رشتوں سے نہیں چلتی ایسے میں او دھمبوچ کے لیے مہاراشٹ میں اب دوہری چونو تھی ایک طرف ایک ناروشندے تو دوسری طرف بیجے پی جس کے نظر اب مہاراشٹ میں شرپ سینہ کے ووٹ بینک پر ہے جو ساسن کی یہ مکھ منتری کے روپ میں وہ مہاراشٹ کے مراتھیوں کو مہاراشٹ کے شناتنیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ گہر شناتنی ان کا ساسن رہا کل ملا کر ادھر ٹھاکرے کی راہ اب آسان نہیں ہونے والی ہے ادھر ٹھاکرے کیلئے سیاسی زمین بچانا بڑی چنوٹی ہے اسی لئے ادھر ٹھاکرے اب زمین پر اترنے کی تیاری میں ہیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا ادھر ٹھاکرے کم بیک کر پائیں گے شیو سینہ کا سنکٹ مہاراشٹ کی سیاسی تصویر کو نیا رنگ دے سکتا ہے نئی سرے سے سیاسی سمی کرنوں کو پریبھاشت کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں کاؤنگریس انتر کلہ سے جوج رہی ہے اور ادھر فلحال کمزور ہے ایسے میں ان سی پی کی ستھی مضبوط دیکھتی ہے ہمارا چھٹا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور سوال ہے کیا ادھر کی سیاسی آپدہ میں شرط پوار کے لیے افسر ہے اس سیاسی تصویر کو وستار سے سمجھا رہے ہیں راجنیتک وشلیشک یوگیش بشرا جس طرح ادھر ٹھاکرے کمزور پڑ رہا ہے اس سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ گٹواندھن میں شرط پوار کے ساتھ اور کاؤنگریس کے ساتھ جو گٹواندھن ہے اس گٹواندھن میں شرط پوار کی ہمیسا پو بارے رہے گی اور شرط پوار کے لیے ایک بڑا اسپیس ہے یعنی اب وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزشن میں ہے اب تک کیا تھا کہ ادھر ٹھاکرے کہتے تھے کہ ہمارا مکہ منتری ہوگا ہماری پولٹیکل پارٹی بڑی ہے ہمارا سیمبل پورانا ہے ہماری یہ چیزیں پورانی ہیں ہماری سٹریندھ یہ ہے آج کی تاریخ میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے جس طرح کہ ستیہ ہیں انہیں سننے سے شروع کرنا پڑے گا تو ایسے میں شرط پوار کے لیے نشت طور سے بگ بردر کا ایک opportunity ہے بگ بردر بننے کا اوسر ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزشن میں ہو سکتے ہیں کٹ بندن کی سموچی پولٹیکس کو ادھر کو اگر سپریم کورٹ سے راہت نہیں ملی تو مہاراشت کی سیاست میں ان کی پکڑ کمزور ہوگی مہاراشت میں ادھر کے کمزور ہونے سے راجی کے سیاسی سمیقرن بھی بدل جائیں گے ایسے میں ہمارا ساتوہ اور آخری سوال اب آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا سوال ہے ادھر کا سنکٹ مہاراشت کی سیاست میں کتنا اثر ڈالے گا اس کے بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد آتاپ مصطفیٰ شیخ ادھر تھاکرے نے بھلی ہی اپنی پارٹی چھوڑ دی ہو انہوں نے ابھی تک راجنیتی نہیں چھوڑے یعنی کہ شیف شنہ ایکنا چھنڈے کے پاس جانے کے بعد مہاراشت میں ایک اور پکش آ چکا ادھر تھاکرے کے لیے یہ سنکٹ کا سمائے مانا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ آخر تک لڑیں گے اگر سپریم کورٹ سے کسی طرح کی الیکشن کمیشن پر دیوے آرڈر میں ریلیف ملتی ہے تو آنے والے ادھر تھاکرے کی پارٹی کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی